سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ میں اس محسن کی جس نے ایک سو دسویں محانہ معافی لازم سجائی گئے اور اللہ کریم نے اتنی صحت بخشی کہ انہوں نے آج ایک سو دسویں معافی لازم سجائی گئے تو میں ان کے ہاتھوں سے قبلہ شبیق بھائی کی چادر کوشی کرنا چاہوں گا تو آپ جب صورت کھڑے ہو کر مل کر کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان مستفہ جانی رحمت لاکھو سلام سلام شمع بس میں ہدایت ملا کو سلام شمع بس میں ہدایت ملا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ کا سلی علیکہ سیجدنا منہ محمد وعلی سیجدنا منہ محمد وآلی سیجدنا منہ محمد وآلی سلام علیکہ اللہم ربنا تقبلنا انکا انتا السمیل علیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم ربنا غبلنا من ازواجنا وزریاتنا خرد آئین واجعلنا للم التقین امان اللہم سطحنا بسطر الجمیل رب اغفر ورحم وانتا خیر راحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا احمد اللہ اسم محفل پاکو اپنی پاکو اور بلند باہرگار میں شرف قبولیت قدر جاتے ہیں اسم محفل پاکو جو بھی تلاوت کلام پاکو لیے نہ تے رسول مقضور صلی اللہ علیہ وسلم فریقہ انہیں بیان ہوئے درود و سلام پڑا گئے ختم پاک پڑا گئے تیری رضا اور خوشنوری کے لیے جو بھی تبرکات کا اتمام کیا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ سو مرتفع قرآن پاک کی تلاوت اور جو بھی ذکر اذکار پڑھ کے میری ملک کیا ہے کہ اللہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا لگ اے مالکم اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے تُو نے ہم سب کو جو ثواب اتا گیا ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا سواب جمعی انبیاء اکرام جمعی صحابہ اکرام جمعی علیاء اکرام جمعی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اللہ سب کی بارگاہ میں ترجہ و درجہ سواب پیشکتے ہیں مرور مخبوص و حمائی حاضرین مجلس کے نبی اللہ کی نفوش ہیں یا اللہ سب کی روحوں کو سواب پیشکتے ہیں خصوصاً بالخصوص ہمارے شفیق باہر کے جتنے بھی عزیز و اقروا ان کے والدین میں سے ان کے والد صاحب کی طرف سے والدہ صاحبہ کی طرف سے ان کے خاندان میں جتنے بھی افراد اس دنیا فانی سے کوجھ کر چکے ہیں سب کی روحوں کو سواب پیشکتے ہیں یا اللہ اس پڑے کی برکت سے سب کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دے یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے دلوں سے اس ظالم دنیا کی محبت کو نکال کے آخرت کا فکر عطا فرما دے احمد علیکم اللہ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اس کے باوجود ہماری مسئلہ ویران ہے اور جمعہ کے اڑے آباد ہے یا شیفہاشی کے اڑے آباد ہے یا اللہ تو ہمیں سمجھ اتافہ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ چابی کے بغیر تالہ نہیں کھو سکتا اور جنت میں جانا بھی ہے یا اللہ ہمیں چابی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین جو گناہوں پر زندگی بسر کرنے والے ان کو نیکی امالی زندگی عطا فرما دے جو بے نمازی انصد کو پنج وقتہ نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق یا اللہ اس محفل اتافہ میں آج جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے نیک نیک ارادے کیے یا اللہ ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاج رکھ لے اب سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی اپا ہے یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے حاکموں کو بھی نیک بنا دے محکموں کو بھی نیک نیک بنا دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب دہن کا صدقہ سب کو تندرسی عطا فرانا ہے خصوصاً بالخصوص ہمارے شفیق بھائی کو جس طرح تُو نے بیماری کی نعمت سے نماز ہے ان کو تندرسی کی نعمت سے بھی نماز ہے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے میں بیمار کی خواب کا صدقہ سب کو تندرسی عطا فرانا ہے جو پریشان حال ان سب کی پریشانیوں جو مقروض ہے ان کو قرضے کے بوش سے نجات آتا ہے جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرانا ہے جو روزگار پر لگے ہوئی ان کے روزیوں میں برکتیں عطا فرانا ہے یا اللہ تو ہمیں بھی نیک بنا دے ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے حاکموں کو بھی نیک بنا دے محکوموں کو بھی نیک بنا دے یا اللہ ہم جتنے بھی بے اولاد ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک کے صدقے سب کو صاحبی اولاد ہیں جن کو تُو نے بچوں کی نمت سے نوازا ان کو بچوں کی نمت سے بھی نوازا جن کے گھروں میں بچے ہیں بچے جوان رشتے نہیں ملتے یا اللہ ان کے لئے بھی اسباہ پیدا فرانا ہے ہمارے مکہ مدینہ شریف کی رونل کے دوبارہ بحال فرانا ہے یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قصد کا تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھا یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیل فرما دے اس کو اندرونی بیرونی خطرہ سے محفوظ فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مقالف فرما یہود و نصارہ کے جتنے ناباک ازائم ہیں سب کو خاک میں ملا دوں احمد علیکم اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیاہ ظلف و قصد کام سب کے سیاہ دھلوں کو نور و نالا دھل یا الہ العالمین آج جتنے بھی یہاں پر آئے یہ سمجھ کر آئے تھے کہ تیرے محبوبوں کا ذکر ہوگا ہماری دعائیں قبول ہوں گا یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے آج سب کی خالی جھولیوں کو مراد ہو سر و فوض ومری اللہ ان اللہ بسیر بالعباد و صل اللہ تعالی علیہ خلقہی و نور ارشہی و زینت فرشہی محمد و آلہی و اصحابی اجمائی برحمت کا یا ارحم الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکم